آپ مجھے بتائیں اسرائیل میں یہودی سب سے امپورٹنٹ بندہ کس کو گنتے ہیں نہ ڈاکٹر نہ جینئر نہ وہ وہ جو ان کا تعلیم پڑھاتے ہیں نا یہودی جس کو ہم مولم کہتے ہیں سب سے ٹاپر اس کو بناتے ہیں ہمارے ہاں مولم جو ہوتا ہے نا وہ میٹرک فیل ہوتا ہے دین سے دوری ہے تھوڑا سو مجھے بتائیں تھوڑا سو ٹیکس پہ آ جاتے ہیں نا ہم لوگ بار بار ٹی ٹراک ہو جاتے ہیں اگر سارے لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آ جاتے ہیں جیسے ہم نے کہا کہ ہم بھیک مانگتے ہیں جا کے آئی ایمیس سے کرزہ لیتے ہیں تو پھر ہمیں ضرور تو نہیں پڑے گی میرے خیال سے کرزہ لینے کی بہت اچھی بات کی آپ نے ٹیکس نیٹ میں آپ کے پاس نیسی کارڈ کی گورنمنٹ لیتی ہے نا نیشنل نیڈی کارڈ اگر اٹھارہ سال کے بچے کو اگر آپ ٹیکس نیٹ میں لے آئیں اسی دن اس کا ٹیکس نمبر ایشو کریں جو ٹیکس نیٹ کیا سسٹم ہے اس میں کہیں گے نا کہ گڑ بڑ ہے خوف کا عالم ہے خوف کا عالم ہے آپ اسی دن دے دیں سیکنڈلی اس وقت ففٹی فائد بینک ہیں آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے ٹوٹل بینک کتنے ہیں ففٹی فائد تمام ڈیٹا روز رات کو چھ بجے سٹیٹ بینک کے پاس ہوتا ہے اگر سٹیٹ بینک اور اپ بی آر ایک پیج بے آ جائیں ٹیک ہے تو کون ٹیکس چوری کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا آپ پانچ ہزار کا نوٹ کیوں نہیں کینسل کر رہے ہیں آپ ہزار کا نوٹ کیوں نہیں کینسل کر رہے ہیں میں لندنے بھی گیا ہوں صرف ناشتہ لیا ہے دس پاؤنڈ کا تو میں نے اسے کیش دیا اس نے کہا ہے لک ایٹ تو اس پہ لکھا تھا نو کیش اچھا اوکے تو آپ دس پاؤنڈ کی ٹرانزکشن نہیں کر سکتے ہیں ادھر آپ اربوں روپے کی کی کیش ٹرانزکشن کر رہے ہیں آپ نوٹ کیوں نہیں بند کر رہے یہ میرا پانچوہ سال ہے کہہ رہا ہوں نوٹ بند کر دو پانچزار کا نوٹ بند ہوگا کریپشن ختم ہوگی جب کریپشن ختم ہوگی جو گھروں میں پیسہ پڑا ہے اس کی والی ہوں نہیں رہے گی آپ کا رپیہ کیوں گی رہے ہیں آپ نے بغیر گولڈ کے نوٹ پرنٹ کی ہیں یہ اس کی سزا ہے آپ لوگ اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے آپ سن لیں میری بار ٹیکس کی یہ گورنمنٹ نے میں نے تو نہیں دینا ہم تو ہائلائٹ کر سکتے نا جب آپ وزیر خزانہ بزنس کمیونٹی سے نہیں لیں گے ٹیک ہے تو آپ کے کیا ریزرٹس آئیں گے ٹیکس نہیں لیں گے نہیں اس کو تو سارا سسٹم کا پتہ ہے نا آپ ایک ان نون بندے کو ٹیکس کولیکٹر آثورٹی دے دیتے ہیں صرف اس نے ایک امتحان پاس کیا ہے اور وہ اکل مند ہے اچھا اور جو بندہ ملنے چلا رہا ہے وہ بے مکوف ہے ٹیک ہے اس سال بائیس تائیس میں آٹیو ون کا ریونیو تھا دو عرب انکم ٹیکس کا صرف لاہور کی بات اس وقت نو عرب ہوا ہے صرف ایک سال میں صرف گورنمنٹ نے منیٹر کیا ہے مگر حراؤسمنٹ کے ساتھ ٹیکس نہیں ملے گا ٹیک ہے ویڈن ون ویک آپ نے پچاس کمپنیوں پر چھاپے مارے کیونکہ آلریڈی جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں ان کو سکویز کیا جا رہا ہے ان کے اندر سے ٹیکس نکالا جا رہا ہے وہ بات بھی ٹیک ہے مگر اس میں یہ ہے کہ جو کالی بیڑے ہیں بزنس کمیونٹی میں اور ٹیکس آفیس میں یہ خود ہی راستہ بتاتے ہیں چور کو کہتے ہیں چوری کرو شوکار کو کہتے ہیں دھیان کرو یہ کام ہو رہا ہے یہ خود ہی ریفنڈ سسٹم انہوں نے رکھا ہوا ہے دنیا میں سسٹم بڑا آسان ہے آپ انڈیا کا سسٹم اٹھا لیں انڈیا میں چار پرسنٹ ٹیکس ہے کھانے پینے کی اشعہ پر اور ساڑھے آٹھ پرسنٹ لگزری سیل ٹیکس ہے آپ یہاں پہ اٹھارہ پرسنٹ سیل ٹیکس لگا گے بیٹھیں اور سنیے وہ ارجسٹمنٹ کے چکر میں رشوت دینی پڑتی ہے اگر انہوں نے نو پرسنٹ نانا کیا تو یہ رشوت کا بزار اور گرم ہوگا اور ٹیکس نیٹ میں لوگ نہیں آئیں گے نو سو چالیس عرب روپیہ زراعت کا ہر سال بلیک مارکیٹنگ میں آتا ہے اور ایک ہزار عرب سے زیادہ رشوت بلیک اکانومی میں انجیکٹ ہوتی ہے دو ہزار عرب روپیہ یہ آپ انجیکٹ کرتے ہیں اکیس سو یارہ عرب روپیہ آپ صرف کپیسٹی چارجز دے رہے ہیں اور دو ہزار عرب فواج پاکستان کا بجٹ ہے آپ اندازہ کریں کہ کپیسٹی آئی پی پیس کی وجہ سے ہر گھر میں خودکشیاں کل کی بات ہے بجلی نہیں ہے اور بجلی نہیں ہے لیکن جو ہمارے بلز ہیں وہ تو لاکھ روپے میں آ رہے ہیں جی تو آپ مربانی کریں آئی زار کا نوڈ بند کریں اور امنیسٹی سکیم دیں لوگوں کو تاکہ لوگ فوری طور پہ ٹیکس نیٹ میں آئیں یہ جو چوری کا ٹیٹل آپ نے لگایا ہوا ہے چیرے پہ یہ بند کر دیا جائے میا ابو زرشاد صاحب ہمارے صاحب موجود ہے پریزیڈنٹ ہے لہور چمبر آف کامورس کے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے آپ نے اپنا انالیسز ہمارے صاحب شیئر کیا ہے یہ ساری سپریتی حالتی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ